2013 میں زیک سنیرر اور وینر برزرز نے ملکے ایک یوریورس سٹارٹ کیا جو کہ 22 دسمبر 2023 کو ختم ہو گیا یہاں دوستو میں بات دی سی ای یو کی کر رہا ہوں جسے ہم ڈیٹیکٹیو کامیس ایکسٹینڈیڈ یوریورس کے نام سے جامتے ہیں اس سفر میں بہت کچھ اچھا بھی ہوا اور بہت کچھ پورا بھی کافی اپس ان ڈاؤنز کے بار یہ سفر اب ختم ہو چکا ہے 2013 میں آئی man of steel مووی جو کہ آرڈینس کو کافی پسند آئی اور باکس آفیس بھی اچھا کیا دن 2016 میں اس سے کے آگے بیٹمن واسس سوپرمن آئی جو کہ لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آئی لیکن اس کا ایکسٹینڈیڈ کر کافی اچھا تھا جو کہ لوگوں کو پسند آیا اس کے بعد آئی تسپور سائیڈ سکوٹ جو کہ ٹھیک تھاک مووی تھی اور باکس آفیس بھی اچھا کر گئی 2013 میں آئی وانڈر وومن کے مووی جس نے ڈی سی کو پھر سے ریوائیو کیا کومیرچلی اور کریٹکلی بہت ہٹ گئی لوگوں کو پسند آئی اور ایک امید جگی کے ڈی سی اچھا کام کر سکتا ہے دن آئی جسٹس لیگ مووی 2017 میں جو کہ لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئی کونٹر وچھی کی وجہ سے زیک سنیڈر نے وینڈر بردوس کو حلویدہ کر دیا اور مووی کو جوش فیڈن نے مکمل کیا پھر 2018 میں ایکوامین کی مووی آئی جس نے ڈی سی کو فرسٹ بیلین ڈالور کما کر دیا اور مووی کافی اچھی رہی 2019 میں شجیم فیری آف تا گوڈز آئی لوگوں کو بہت سارا پسند آئی 2020 میں دو موویز آئی پہلی برڈز آف پری جو کہ کافی اچھی تھی اور تین آئی وانڈر وومن 1987 جو کہ مووی تھی تھا 2021 میں آئی مووی سوسائیڈ سکوڈ کافی لوگوں کو پسند آئی اور کرونا کے بچے سے اس کا باکس آفیس اچھا نہیں ہوا لیکن جیمز کنڈ کا وی این لوگوں کو سمجھ آگئی اور وینڈر برڈز کو ان کا اگلا ڈائریکٹر مل گیا 2022 میں بلیک ایڈرم مووی آئی جس کی آئیپ کافی زیادہ تھی لیکن موووی پوری طرح سے فلاپ گئی 2023 میں ڈی سی نے چار موویز نکالی اور چار کے چار لگاتار فلاپ گئی آخری مووی ان کی اکوامین ڈا لوسٹ کینگڈم ہے جو کہ ابھی ریلیز ہوئی ہے اور ٹھیک تھاک باکس آفیس کمارے ہیں یہ ایک میڈیوکٹ قسم کی مووی ہے کوئی زیادہ اتنی خاص مووی نہیں ہے جس کے بارے بے بات کی جائے لیکن یہ آخری بات ہے جو اب ڈی سی ایو کی ہو رہی ہے اس کے بعد 2024 سے اب سٹارٹ ہوگا ڈی سی ایو جو کہ جیمز گن اور پیٹر سیفران کے انڈر چلے گا اور ہوپ کرتے ہیں کہ ڈی سی واپس سے وہی غلطیاں نہ کریں جو وہ 2023 سے کرتا آ رہا ہے باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں ڈی سی ایو کا فیوچر کیا ہوتا ہے ڈی سی ایو کا فیوچر کیا ہوتا ہے